پاکستانی جامعات کے دو نمبر پی اچ ڈی ہم پاکستان کے ہر ظلے میں یونیورسٹی بنائیں گے یہ نعرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کبھی کوئی جماعت اسے اپنے منشور کے طور پر پیش کرتی ہے تو کبھی کوئی لیڈر جلسوں میں اپنے ویژن کے طور پر بیان کرتا ہے بس ظاہر یہ تصور بہت دل فریب ہے کہ ملک کے چپے چپے میں یونیورسٹیاں کھلی ہوں اور نوجوان دن رات وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سو ساٹھ ازلا میں ایک سو بیالیس یونیورسٹیاں پہلے سے موجود ہیں گویا آسطن ہر ظلے میں ایک یونیورسٹی ہے اور ان میں دھڑا دھڑ پی اچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کی ویب سائٹ کے مطابق ان ایک سو بیالیس جامعات بشمول متصل ادارے کو گزشتہ برس اکاون ارب روپے کی گرانڈ جاری کی گئی جبکہ یونیورسٹیوں کے اپنے ذرائع سے ہونے والی آمدن اس کے علاوہ ہے اکیلے اسلامباد میں بارہ یونیورسٹیاں اور سات ادارے ہیں جنہیں ساڑھے چھ ارب روپے کی گرانڈ جاری کی گئی سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد نے گزشتہ دس برسوں میں کوئی ایک ایجاد پیٹنٹ کروائی جس سے پاکستان ذرہ مبادلہ کما سکے اور صرف اسلام آباد ہی کیوں پاکستان کی دیگر جامعات نے کوئی شئے ایجاد کی کوئی نیا تجربہ یا کوئی ایسی تحقیق کی جس نے دنیا میں نام کمایا ہو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا ذاتی حیثیت میں یقیناً کچھ لوگ پاکستانی جامعات میں قابلے قدر کام کر رہے ہیں ایسے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں مگر سوال پھر وہی کہ ہماری جامعات کی کارکردگی صفر بٹا صفر کیوں ہے مجھے اندازہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی وائس چانسلر سے پوچھا جائے تو وہ اس کی بیسیوں تاویلیں نکال کر رکھ دے گا جیسے کہ جامعات کو ملنے والا بجٹ اونٹ کے موں میں زیرہ ہے تنخواہیں اور ترقیاتی کام نکال کر باقی جتنے پیسے تحقیق کے لیے بچتے ہیں ان میں اسی قسم کے دو نمبر پی ایچ ڈی پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا شکر کریں کہ ہم اتنے کم پیسوں میں یہ سب کام کر رہے ہیں ان خوکلے دلائل کے ساتھ ایک دمچھلہ بھی جڑا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے مگر اس ٹیلنٹ کو نکالنے کے لیے پیسے نہیں ساتھ ہی کسی طالب علم کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ہاں سے تحقیق کر کے امریکہ گیا اور وہاں شکاگو یونیورسٹی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا رہی صحیح قصر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حیثہ کی والا مصرہ پورا کر دیتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں سچ پوچھیں تو ہمارے ہاں یونیورسٹی سکول اور کالج میں کوئی فرق نہیں جیسے کوئی بچہ سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کرتا ہے اسی طرح ایک نوجوان یونیورسٹی سے ایمے کر کے نکلتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سکول بچوں کے لیے ہوتا ہے اور یونیورسٹی بڑے بچوں کے لیے اسی لیے ہم بغیر سوچے سمجھے کالجوں کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیتے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے چھوٹے شہروں میں نئی یونیورسٹی بنا دیتے ہیں ہم یہ سوچنے کی زہمت بھی نہیں کرتے ان جامعات میں فلسفہ، تاریخ، امرانیات، سیاسیات عدب، طب، سائنس اور ریاضی کے قابل اسادسہ کہاں سے آئیں گے لیکن کاغذوں میں چونکہ ہمارے پاس ہزاروں پی اچ ڈی ہیں اس لئے یہ تمام ڈاکٹر ان جامعات میں کھپ جاتے ہیں اور یوں جہالت کا پہیہ چلتا رہتا ہے آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میں ان پی اچ ڈی خواتینوں حضرات کو جاہل کیوں کہہ رہا ہوں تو گزارش ہے کہ میری کیا مجال کسی کو جاہل ہونے کا تانہ دوں میرا سوال یہ ہے کہ پی اچ ڈی صاحبان کی اتنی بڑی تعداد ایک سو بیالیس سرکاری جامعات اور اکاون روپے کی گرانٹ مل کر بھی ایک ایسی ایجاد پیٹنٹ نہیں کروا سکے جو پاکستان کو ڈالروں میں ذریعہ مبادلہ کما کر دے سکے ترقی آفتہ ممالک میں جامعات ایک تینک ٹینک کا کام کرتی ہیں اور حکومتوں کو مختلف پچیدہ مسائل کا حل تجویز کرتی رہتی ہیں کیا ہماری جامعات میں سے کسی نے ملک کے معاشی بہران کا کوئی ٹھوس حل پیش کیا کیا کسی نے توانائی کے مسئلے کا حل تجویز کیا کیا کسی موسمی علودگی کی آفت سے نپٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنا کر حکومت کو پیش کی میرے علمے تو ایسی کوئی قابل ذکر کاوش نہیں اگر کسی کے علمے ہو تو ضرور آگاہ کریں ایچی سی کی ویب سائٹ پر پاکستانی جامعات کی درجہ بندی بھی موجود ہے جس میں قائد اعظم یونیورسٹی پہلے نمبر پر ہے بہت اچھی بات ہے مگر ساتھ ہی اگر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا کیا مقام ہے تو اپنی اوقات پتا کرنے میں آسانی ہو جاتی لیکن نہیں ٹھہرئے دنیا سے موزنہ کرنا زیادتی ہے البتہ ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا اور اس قسم کے دیگر ممالک سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ ایک ہی جیسے ملک ہیں بلکہ بھارت اور پاکستان تو پچھتر سال پہلے ایک ہی ملک تھے دوہزار بیس میں پاکستان نے کل ملا کر تین سو اڑتیس پیٹنٹ درخواستیں جمع کروائیں سادہ الفاظ میں پیٹنٹ کروانے کا مطلب کسی اجات تحقیق یا دریافت کے حقوق اپنے نام محفوظ کروانا ہے پاکستان کے مقابلے میں بھارت نے اسی سال تئیس ہزار ایک سو اکتالیس جبکہ کوریا نے ایک لاکھ اسی ہزار چار سو ستتر پیٹنٹ درخواستیں جمع کروائیں ان عداد و شمار سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جامعات فقط دولے شاکے چوہے پیدا کر رہی ہیں جن کا تحقیق اور جستجو سے کوئی لینا دینا نہیں یہ سب تبرہ کرنے کے بعد اب میرا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی پیش کروں جامعات کی عالمی درجہ بندی میں مختلف پہلوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ وزن تحقیق کو دی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کسی یونیورسٹی میں تحقیقی مقالوں کی تعداد اور میار کیا ہے اگر ہمیں اس میار کو بہتر کرنا ہے تو یونیورسٹی اسادزہ کی ترقی کو تحقیقی مقالوں سے مشروط کرنا ہوگا اس قسم کی شرط کاغزوں میں پہلے سے موجود ہے مگر ہم نے اس کے مختلف جگار نکال رکھے ہیں اور یوں ترقی کے اسی فرسودہ نظام سے چپکے ہوئے ہیں جن میں سینئر پروفیسر لیٹے لیٹے اگلے گریڈ میں پہن جاتا ہے اور یوں بقول منیر نیازی خررے کوہنا مش کہلاتا ہے دنیا میں ایسے نہیں ہوتا دنیا میں فیکلٹی میمبران اپنی ترقی کی خاطر طلبہ کی طرح محنت کرتے ہیں ان کے لئے اپنی تحقیق کو یونیورسٹی کے منظور شدہ عالمی میار کے جرائط شائع کرانا ضروری ہے اسی مجبوری کے تحت ہر سال ہزاروں تحقیقی مقالے سامنے آتے ہیں جبکہ پاکستانی یونیورسٹی میں ایسوسیئیٹ پروفیسر بننے کے لئے اتنی شرط ہے کہ آپ کے کم از کم دس مقالے ایچی سی کے منظور شدہ وائے درجے کے جریدے میں شائع ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ ان میں پاکستانی جریدے شامل ہیں جن میں فیکلٹی میمبران آپس میں ہی ایک دوسرے کو تحقیقی مقالے بھیج کر عمر ہو جاتے ہیں اسی طرح پروفیسر بننے کے لئے ایسے پندرہ مقالوں کا شائع ہونا ضروری ہے یہاں ایچی سی کی شرط ایک درجے کے جرائد کی ہے اور یہ جرائدی پاکستان میں مل جاتے ہیں لہٰذا یہ پل آسانی سے پار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تجربے سینیورٹی اور کتاب لکھنے کے بھی کچھ نمبر ہیں مگر یہ تمام پڑتال پاکستانی بھائیوں نے کرنی ہوتی ہے لہٰذا اس زمن میں کسی عالمی میار کا تردد نہیں کیا جاتا اسی طرح کاغذوں میں یہ شرط بھی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والے کا مقالہ باہر کی کسی مستند یونیورسٹی کے پروفیسر کو دکھایا جائے اول تو اچھا پروفیسر اس کام کے لیے راضی نہیں ہوتا اگر بہت منت ترلے کے نتیجے میں وہ مقالہ دیکھنے پر امادہ ہو جائے تو اس پر اپنا تبصرہ اور اعتراضات لکھ کر واپس پاکستانی یونیورسٹی کو بھیج بھی دے تو یہاں تان پھر اسی سپروائزر پر آ کر ٹوٹتی ہے جس نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آیا تحقیق کرنے والے طالب علم نے اعتراضات دور کر دیئے یا نہیں اور یوں ہم وہ پی ایچ ٹی پیدا کر کے مارکیٹ میں پھینگ دیتے ہیں جو کسی معاملے کا فہم نہیں رکھتے حتیٰ کہ اپنے شعبے کے بھی ماہر نہیں ہوتے ایسی پی ایچ ٹی اور ایسی یونیورسٹیاں اگر پاکستان میں آج دگنی بھی ہو جائیں تو ملک کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا صفر میں جتنی مرتبہ صفر جمع کر لیں جواب صفر ہی